ہیلو فرینڈز ویلکم بیک دوستو آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے بھارت کے راشتری ادھیان ابھیارن ایک آسان ٹرک سے کریں گے دوستو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا راشتری ادھیان یا ادھیان کس راجے میں ہے ٹھیک ہے صرف آپ سے ریکویسٹ ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے پسند آئے تو ویڈیو لائک اور شیئر جرور کریں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آئیے ہم شروع کرتے ہیں جلدی سے تو دوستو اپنے یہاں پہ دھیان اگنا ہے کہ کون سا ورڈ کس سے لیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو بالکل ہی یاد ہو جائے گا آج کے بعد آپ کو کبھی نہیں بھول پاؤ گے ٹھیک ہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں کہ کون سا راشتری ادھیان کس راجے میں ہے تو دیکھیں دوستو جیسے پہلا ہے کیمور ونے عجیب اپیرن تو اپنے اس کو کیسے یاد رکھنا ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے گی یہ کس راجے میں ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیمور ٹھیک ہے دوستو تو ہم اس کو تھوڑ دیکھ لیں کہ کیمرا ٹھیک ہے دوستو اس کو کہہ پڑا ہے کہ ہمیں کیمرا تو دوستو جب بھی کبھی کوئی کوئی کمپیٹیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ لوگ کیمور لے کے کھڑے رہتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا تو ہم اس کو تھوڑ دیکھ لیں کہ نمان لیتے ہیں کہ جو جیتا اور جو ہارا ہم دونوں کی پک لیتے ہیں ہمیشہ ٹھیک ہے تو ہم ہار سے اس کو کوڈنیٹ کریں گے کیمرا سے کہہ لی پک لی ہم نے ٹھیک ہے تو ہمیں اب بلکل آسانی سے یاد ہو جائے گے کیمور ونے جی ابھیارن کس راجے میں ہیں بیہار میں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد دوستو گرراشتی ادھیان اور نل سروور ابھیارن ہم اس کو ایک ساتھ ہی پڑھیں گے دوستو ٹھیک ہے ہمیں پتہ چل جائے گے کہ یہ دونوں راشتی ادھیان کس راجے میں ہیں دیکھیں دوستو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے نال میں گر گیا ہے یعنی کہ نالے میں نالے میں گر گیا ہے تو دوستو ہم نے دیکھو گا جو جو لوگ ہی نسے کرتے ہیں جو ڈرینگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں رات کو جارہ ترداروں پیتے ہیں ٹھیک ہے رات کو پی کے کہاں پی گر ہوتے ہیں نل میں یعنی کہ نالے میں گرے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا بنے گا رات سے ہمارا گجرات یعنی کہ رات کو گجر رہے تھے تو کس میں گرے نالے میں گرے ٹھیک ہے یعنی کہ گر راشتی ادھیان اور نل سروور ابھیارن یہ دونوں کہاں پی پھر ہمارے گجرات میں ٹھیک ہے اس کے بعد دودھوا راشتی ادھیان دوستو اس میں دیکھئے پہلا ورڈ ہے دودھ تو ہمیں پتہ ہے کہ سب سے اگرنی راجہ دودھ کے معاملے میں کرسی کے معاملے ہمارا کون سا ہے اور اتر پردیش تو آئی ہوپ کہ وہاں پہ سب سے زیادہ کیوں گے پسو ہوں گے ہمارے ٹھیک ہے تو دودھ کے معاملے میں ہمارا کون سا سب سے آگے ہیں اتر پردیش تو یہ کہاں پہ ہوا راشتی ادھیان اتر پردیش میں ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو باندی پور تو دوستے اس میں ایک ورڈ ہے اگر ہم دیسی واسم پڑھیں گے اس کو تو یہ بنے گا باندہ یعنی کہ باندہ بن جا اس کو بولتے ہیں نا کہ تو باندہ بن جا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے بچہ یا اگر کوئی بڑا تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ باندہ بن جاؤ ٹھیک ہے ناٹک نہ کرو زیادہ تو دوستو آپ کا یہ جو بنے گا کر ناٹک میں ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہہ بول لیں گے کہ بھائی زیادہ ناٹک نہ کرا باندہ بن جا یعنی کہ باندی پور یعنی کہ باندہ بن جا زیادہ ناٹک نہ کر ٹھیک ہے تو آپ اس کو ایسے کوڈینیٹ کر سکتے ہو وہ بلکل آپ کے یاد بھی رہے گئی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھو بدر بدرہ ابیاران یہاں پہ ایک ورڈ ہے بدر بدر کا مطلب بھی بورا کام کرنا بدر ویوار کرنا تو دوستو جب ہم کسی اپنے دوستوں کے پاس ہوتے ہیں کہ کچھ دوست کیا کرتے ہیں وہ ناٹک کرتے ہیں ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ سیم آئے کہ آپ کا ناٹک کرتے ہیں تو ہم اس کو کہہ بول لیں گے کہ یہ بدر جو ناٹک آپ کا بند کرو ٹھیک ہے تو ناٹک سے کرناٹک آپ نے یاد رکھنا وہ بدر یعنی کہ بورا بورا ناٹک ہے بورا کام بورا مطلب بیوار آپ کو بند کرو زیادہ ناٹک نہ کرو ٹھیک ہے تو اپنے اس کو بھی ایسے ہی یاد رکھنے اس کے بعد ہے توق بندرہ تو دوستو یہ بھی دیکھیں اس سے ملتا جلتا ہے جیسے کہ اس میں کیا تھا بدر تھا ٹھیک ہے پروبالے میں بدر تھا تو توق بدرہ تو یہاں بھی بدر ہے تو یہ بھی کہاں پہ آپ کا کرناٹک یعنی کہ ناٹک مت کرو اپنا یہ بدر بیوار بند کرو تو دوق بندرہ بھیارن کہاں پہ ہوا کرناٹک میں ہوا دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بلکل احسان ہے دوستو چل کا بھیارن چل کا کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو چل کرنا چل کرنا مجھے کرنا ٹھیک ہے پیسے اڑھانا ٹھیک ہے جیسے ہم اپنے دوستوں سادھی میں جاتے ہیں دوستو وہاں پہ کیا کرتے ہیں پورا چل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چل میں کیا کریں ہم پیسے بڑھاتے ہیں سادھی میں ٹھیک ہے تو اڑھانا تو آپ کا ایک ورد آئے گا اوڈیشا تو آپ کا بلکل آسانی شہر ہو جائے گا اوڈانا سے کیا بنتا ہے آپ کا اوڈانا اوڈانا ٹھیک ہے پیسے اڈانا تو آپ کا چل کرنا میں پیسے اڈانا کہاں پہ آئے گا یہ اوڈیشا میں ٹھیک ہے تو چل کا بھیارن آپ کا اوڈیشا میں جائے گا اس کے بعد ہے پاکھال ونیجیو ابھیارن دوستو کہیں پر ہماری خال پر چوٹ لگ جاتی ہے جب میں پیرفیس لگیا ہمارا خال کیا ہوگی ہماری وہاں سے ہٹ گی تو ہم کیا کرتے ہیں پھر جانے طرف ہم نہانے کے بعد کیا کرتے ہیں تیل لگا لیتے ہیں اس پر ٹھیک ہے تو آپ کا بلکل سن نہیں چاہتے رہے گا تیل انگانہ ان کی خال پر چوٹ لگی تو کیا گیا ہم نے تیل لگایا تیل کی مالیس کری ٹھیک ہے تیل کر ہم کر کے لگا لیا تو پاکھال کہاں پر بنے گا تو بننے جیو تیل انگانہ اس کے بعد ہے کابلا اب ایک دوستو یہاں پر کابلا ہے کابلا آپ نے سنو آم بھاسا میں بولتے ہیں اس کو کابلے جو نٹ ہوتے ہیں نٹ نٹ بولتے ہیں جس کو گھر ہمیں یوز کرتے ہیں نٹ بولتے ہیں سوری نٹ تو کابلا کو ہم کیا کرتے ہیں جس میں جر لگ جاتے گئے جر لگے تو ایک دم سے فٹ نہیں آئے گا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں تیل میں ڈیوو لیتے ہیں ٹھیک ہے تیل میں کیا کرتے ہیں کابلا ڈیوو لیتے ہیں تو بلکل وہ آسانی سے فٹ آ جاتے ہیں تیل میں ڈیووو ہے تو کیا بنے گا آپ کا اس کا پھر تیلنگانہ ٹھیک ہے تو کابلا بنے جیو تیلنگانہ اس کے بعد دیکھئے سلطانپور جھیل تو دوستو اب ایک مووی آئی تھی سلطان ٹھیک ہے تو سلطان مووی کہاں بنی تھی وہ ہریانہ میں یہ بلکل آسان ہے دوستو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ناغر رول دیکھیں دوستو یہاں پہ ناغ ہے تو ہم نے ناغ کے سامنے کیا نہیں کرنا چاہیے ناغ نہیں کرنا چاہیے تو ناغ نہیں کرنا چاہیے ہمیں وہاں سے چلا جانا چاہیے ناغ کو دیکھتے سال ٹھیک ہے تو جہاں پہ ناغ آئے آپ دوستو لگا سکتے ہو کر ناغ ناغ تو آپ نے پتہ ہے جو جمہ کسمیر ہے آپ کا وہ پہلے ایک الگ سراج تھا ٹھیک ہے مطلب اس پہ جو بھی دھارہ دھارہ لگائے گیتے دھارہ اس کے گانے کو کیا تھا وہ ایک الگ سے راج تھا ٹھیک ہے بعد میں یہ کیا بن گیا اب وہ الگ سے جب ادھارہ اٹھ کشمیر میں تو دوستو اب بلکل ایک دو بار آپ کرو گے تو بلکل آرام سے اپس کو یاد کر سکتے ہو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو بہت اچھ لگی ہوگی دوستو اگر اچھ لگ تو لائک کر دیجئے ٹھیک ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے ٹھیک ہے دوستو تاکہ لیٹیش نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ٹھیک ہے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ٹھیک ہے دوستو thank you so much jay ملتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے